بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بابا جی کچن اینڈ فن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کی ایف سی سٹائل چکن فیلٹس اور یہ بہت اچھے مزے کے بنتے ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ ریلی بہت مزے کا اور برکل کی ایف سی جیسا بنتا ہے آپ اس کے لئے ہمیں چاہیے ہیں ہم نے لیا ہے ون کے جی ہم نے لیا ہے فیلٹس اس کو میں نے باریک باریک لمبا کاٹ دیا ہے لیکن چوڑا چوڑے پیسز میں اور میں نے لیا ہے جنجر اور گارلک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون گارلک اور گرین چلی کو میں نے کرش کر لیا ہے اور مسالوں میں میں نے لیا تھا ون اڈا ہاف تیبل سپون تکا مسالہ ون ٹیبل سپون سالٹ اور گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور کرشتر چلی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون میں نے لیمن کا جوز لیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں گرین چلی جو کرش کی ہے وہ اور جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی اور ان سارے مثالوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے اور پھر ہم اس کو فلٹس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے فلٹس کو آپ نے ریڈی کر لیا ہے پیسز میں کھٹ کر کے اور ان سارے مثالوں کو ڈال کر پھر ہم مکس کرنے کے بعد فلٹس پہ اچھی طرح سے لگائیں گے آپ نے فلٹس پہ ایوری ویر اچھی طرح سے لگانا ہے اور اس کو ہاتھ سے اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے مسئل دینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چکن کا فلٹ کس سائز میں لیا ہے اور اس کو میں نے جسٹ اندر سے پیسز میں کٹ کر لیا ہے لمبائی میں اور سارا مسالہ اچھی طرح سے آپ نے ہر فلٹ کی اوپر لگانا ہے لگا کے اس کو آپ نے ریڈی کر کے پھر رکھ دینا ہے ون آور کے لیے آپ فریج میں رکھ دیں اور اس مسالے کی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے جب آپ لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو دیکھا مسالہ ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کا فلیور بہت مزیدار لگے گا آپ اس کو ٹرائے کریں گیسٹ آئیں تب ٹرائے کریں گھر میں بنائیں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب آپ کو پتہ ہے کی ایف سی تو ایوریوز ون کا فیورٹ ہے اور میرے گھر میں تو یہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اب ہم اس کو میری نٹ کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ون آور کے لیے اور ون آور کے بعد ہم نے لیا ہے ایک پلیٹ میں ہم ڈالیں گے ون اڈا ہاف کپ ہم نے لیا ہے میردہ اور ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون سالٹ اور ون اڈا ہاف ٹیبل سپون ہم نے لیا ہے ریڈ گرش چلی اس کو ہم میردے میں مکس کر دیں گے پلین فلور میں اس میں آپ مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ جب ہم فلیٹ پہ لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ اور اچھا آئے گا اس میں نمک اور کرش چلی ڈالنے سے کیونکہ وہ بالکل پھیکا سا نہیں آئے گا تھوڑا سا سپائسی اور مزیدار فلیور لگے گا اور میں نے پانی لیا ہے سب سے پہلے ہم فلٹ لیں گے اس کو اپنے پانی محل کا سا دیپ کرنا ہے اور ہم ادھر آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لیے پین میں رکھ دیں گے آپ نے میڈیم پہلے گرم جب ہو جائے گا آپ نے میڈیم ہیٹ کر دینی ہے بہت تیز پہ آنچ پہ نہیں کرنا ورنہ اوپر سے برن ہو جائے گا اور اندر سے سہی پکے گا نہیں آپ نے ہلکا سا پانی میں ڈیپ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے میڈا لگا دینا ہے اگر آپ کو کرسٹ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو آپ سیم یوں ہی ٹو ٹائم بھی کر سکتے ہیں جنہیں میڈا لگانے کے بعد آپ اس کو دوبارہ پانی میں ڈالیں اور پھر اس کو دوبارہ میڈے میں ڈالیں اور پھر اس کو آپ فرائی کرنے کے لئے پان میں ڈالیں میں اس کو ون ٹائم کروں گی کیونکہ مجھے نارمل جو کرسٹ ہے وہ اچھے لگتا ہے اور یہ بہت اچھے اور بلکل پرفیکٹ بن جائیں گا آپ کا کے ایف سے سٹائل چکن فیلیٹس آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمرٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب ہم اس کو میڈیم آئن سپیس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے اچھے کرسٹ اوپر آئے ہیں اب ہم اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم ان کو پکائیں گے ہلکی آنچ پر تاکہ چکن اندر سے اچھی طرح سے گل جائے اور ہمارا مزے دار کے ایف سے سٹائل چکن فیلیٹ ریڈی ہو جائے سیم اسی طرح آپ نے نیکس فیلیٹس کو بھی کرنا ہے سارے فیلیٹس کو آپ نے باری باری کر کے فرائی کر لینا ہے اور یہ زبردست سے ریڈی ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو انٹل گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور پھر اس کو مزے سے کھانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فیلیٹ یہ ریڈی ہو چکا ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل پرفیکٹ ہوئے گا کیونکہ آپ نے اوپر جو مہدے میں جو نمک اور ریڈ کرس چلی ڈالی ہے اس سے اس کا فیلیور اور بھی مزے دار بن جائے گا اب ہمارے فیلیٹس ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں سرونگ کی تیاری آپ اس ساتھ فرائی کر لیں چپس کو تھوڑا سے اور وہ رکھیں ساتھ میں نے کوک رکھی ہے اور آپ اس کو پیش کریں اپنے گھر والوں کو دیں وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیں اجازت میں اور ویڈیوز بھی آپ کے لئے لے کے آؤں گی نئی نئی اور مزے دار ریسپیز اور اللہ حافظ